مایوس نہ ہو یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو نیچے بیٹھنے والے ہیں پبلک میں بیٹھنے والے ہیں نادخا کا مقام آلا و عرفہ ہے ان کے لئے ممبر رکھا گیا لیکن سید عالم نے سامعین کو بھی محلوم نہیں رکھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضرت حسان کے لئے ممبر رکھتے وہیں آپ سامعین میں تشریف رکھتے اور رہتی دنیا پر امت مسلمہ کو یہ پیام دیتے ہیں جہاں نادکی محفیل ہوتی ہے جہاں نادکانی کی ساتھی ہے وہاں سامعین میں میرے آقا چلوگر ہوتے ہیں اسی طرح سامعین کے مقام بھی بڑھا دیئے ہیں تو دونوں بھی خوش نصیب ہیں نادخا کا بھی بڑا افضل و عالی مقام ہے سامعین کا بھی مقام بڑا ہے اس لئے کہ سامعین میں میرے آقا تشریف رکھتے ہیں اب آج کا سوڈا سو سال بعد پیدا ہونے والا دالڈا گھی کھا کر زندگی گزارنے والا یہ سوال کرے گا کہ محفیل میں سرکار آتے ہیں تو دکھتے کیوں نہیں اگر سامعین میں سید عالم جلوگر ہوتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے ہیں اگر سید عالم نظر آ جائیں گے ہم بھی سننی ہو جائیں گے ہم بھی نادخا بن جائیں گے ہم بھی محفیلوں میں آنا شروع کر دیں گے تو ایسے شخص کے لئے چادہ سو سال پہلے کی مثال دینا پڑے گا آج سے چادہ سو سال پہلے نور مجسم وجہ تخلیق کائنات نے اس دنیا کو بتایا کہ آپ کی انگوشت مبارک سے صرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چان کے دو تکڑے ہو جاتے ہیں اور اس وقت بنفس نفیس سید عالم کا یہ موجزہ دیکھنے کے بعد اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد مردود ملہون ابو جہل نے کیا کہا یہ میری آنکھوں میں دھول جھوک دی گئی ہے یہ کوئی جادو گری دکھ رہی ہے ورنہ چان کے دکڑے کیسے ہوتے تو دیکھئے جو سید عالم کو اپنے سر کی آنکھوں سے سید عالم کا اتنا بڑا موجزہ دیکھا اور انکار کر دیا چادہ سو سال بعد پیدا ہونے والا اگر اس محفل میں اصد بابا نگر کی محفل میں کمر بھائی صاحب کی جانب سے سجائی گئی اس مرانی محفل میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو جائے اور بتا دیا جائے کہ یہ میرے آقا کی آمد ہو گئی ہے وہ کیسے تسلیم کرے گا ان کا باپ ابو جہل نے چودہ سو سال پہلے چان کے تکوہ ہونے کے بعد اقرار نہیں کیا انکار کر دیا یہ ان کی اولاد ہو کر کیسا اقرار کرے گی وہ کیسا تسلیم کرے گی بہرحال اس طرح کی باتیں کرنے والے اس طرح کے لوگوں میں دروگوئی کے باتیں کر کے لوگوں میں جو ہے اس طرح بھی کیفیت پیدا کرنے والے آج سے نہیں ابتدائے زمانہ سے ہیں ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ایسے بدقید کی پھیلانے والے ہماری حیدرباد کی زبان میں ایسے پکولوں سے ہوشیار رہنا ہے تاکہ ہمارے عقیدہ اور ایمان کی سلامتی رہے ہم اپنے عقیدہ اور ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ایسی نورانی محفلیں سچانا ایسی محفلوں میں آنا تاکہ ہمارا عقیدہ ایمان مضبوط رہے اور ہمارے عقیدہ اور ایمان پر جو ڈاکے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان ڈاکوں سے محفوظ رہنے کا یہ نورانی محفلیں بہترین ذریعہ ہے ان محفل کا احتمام کرتے رہے محفل میں تشریف لاتے رہے ناتخہ حضرات کی قصیف تعداد ہے اور بھی کچھ ناتخہ حضرات تشریف لانے والے ہیں اور مولانا سید احمد پاشا قادری امیلے صاحب کی بھی کچھ ہی دیر میں یہاں آمد ہونے والی ہے میں زیادہ وقت لیے بغیر یہی خواہش کروں گا کہ اپنے بچوں کو نوجوانوں کو معصوم بچوں کو یہ بدقید کی پھیلانے والوں کے اداروں میں نہ دالیں ان کی صحبت میں نہ رکھیں ان کے ساتھ نہ رکھیں ان کے اجتماعات میں نہ بھی جائیں ان کے مساجد میں نہ بھی جائیں ان کے مدارس میں نہ بھی جائیں تاکہ ہمارے عقید اور ایمان کی حفاظت رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب میں خواہش کرتا ہوں نات شریف پیش کرنے کے لئے حافظ تاہر صاحب سے محمد مصطفی صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں نات شریف پیش کرنے کے لئے